اسلام علیکم Living Things ان Organisms کو کہتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے Water, Oxygen اور Food کا استعمال کرتے ہیں جبکہ Non-Living Things وہ Organisms ہیں جنہیں Water, Oxygen اور Food کی ضرورت نہیں ہوتی آج ہم ایسے Organisms پر بات کریں گے جو نہ تو Living Things ہیں اور نہ ہی Non-Living Things تو سوال یہ آتا ہے کہ وہ Organisms پھر آخر ہیں کیا تو ان Organisms کو وائرسز کا نام دیا جاتا ہے وائرسز بہت زیادہ کسرت سے نیچر میں موجود ہوتے ہیں ریسنٹلی ایک وائرسز نے پوری دنیا کو درم برم کیا ہے وائرسز ایک چھوٹے بیکٹیریا سے لے کر ہائیر میملز یعنی کہ ہم انسانوں تک کو انفیکٹ کر سکتے ہیں اور کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو بہت ہی سمپل بائیولوجیکل مالیکول سمجھا جاتا ہے اور ان میں بہت ہی کامتعداد میں میکرو مالیکولز موجود ہوتے ہیں وائرسز میں کچھ کریکٹرز Living Things کے موجود ہیں جبکہ کچھ کریکٹر Non-Living Things کے اسی لیے انہیں ان بیٹوین تھرڈ سٹیٹ مانا جاتا ہے نائٹین تھرٹی میں بہت سے سائنٹسٹ اس بات پر ریلیٹ کرنے لگی کہ وائرسز بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ بیکٹیریا کی طرح ہمارے اندر بیماریاں پھلاتے ہیں وائرسز کی ڈسکوری میں لویس پیسچوئر ایوانو ویسکی اور ڈبلیوم سٹینلیک ایکسپریمنٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں وائرسز کی ڈسکوری کے بعد سارے سائستان اس بات پر پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ وائرسز Living Things ہیں یا Non-Living Things سائنٹسٹ نے بہت سے ایکسپریمنٹ کیے اور اس طرح وائرسز کے کچھ کریکٹرز معلوم کیے وائرسز کے وہ کریکٹرز جو Living Things کے ساتھ ریسیمبل کرتے ہیں وہ یہ ہیں وائرسز مختلف ویرائٹیز اور سٹرینز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ وائرسز میں DNA اور RNA پریزنٹ ہوتا ہے DNA اور RNA ہماری باڈی میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے DNA اور RNA انہریٹس یعنی کہ وراست میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ وائرسز ریپروڈیوز کر سکتے ہیں ریپروڈیوز کا مطلب اپنی تعداد کو بڑھانا ہے جو کہ Living Things کی پراپرٹی ہے لیکن وائرسز ریپروڈیوز اس ارگنزمز کی میٹابولک مشینری کو استعمال کر کے کرتے ہیں جس کو وہ انفیکٹ کرتے ہیں میٹابولک مشینری سے مراد وہ میکرو مالیکیولز ہیں جو کوئی بھی Living Things اپنی تعداد بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے وائرسز ارگنزمز کو انفیکٹ کر کے ان میں ڈیزیز پھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ وائرسز کو Ultra Violet Race کی مدد سے ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے Ultra Violet Race بہت ہی زیادہ ڈینجرس ریس ہوتی ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں وائرسز کی Non Living characters کی وائرسز ریسپائر نہیں کر سکتے وائرسز کے اندر کسی بھی قسم کا ریسپیریشن میکنزم موجود نہیں ہوتا وائرسز نہ تو گیسز کو اپنی باڈی میں لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی گیسز کو اپنی باڈی سے باہر ریسپائر کرتے ہیں ہوسٹ کی باڈی سے باہر وائرسز Non Living Things کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور ہوسٹ کی باڈی میں وائرسز Living Things کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ہوسٹ وہ ارگنزمز ہوتے ہیں جن کی باڈی کو وائرس انفیکٹ کرتا ہے وائرسز کو ہوسٹ کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا بیکٹیریو فیج وائرس ہے جو صرف بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے بیکٹیریو فیج میں صرف DNA پریزنٹ ہوتا ہے وائرسز کی دوسری ٹائپ پلانٹ وائرس ہے جو صرف و صرف پلانٹس کو انفیکٹ کرتا ہے یہ پلانٹس میں تقریباً دو ہزار سے زیادہ بیماریاں پھلا سکتا ہے ان کی اگزیمپلز میں تباکو مزیک وائرس اور پوٹیٹو یلو دوارف وائرسز شامل ہیں وائرسز کی تیسری ٹائپ یعنی کے انیمل وائرسز انیملز کو انفیکٹ کرتے ہیں یہ انسانوں میں پیراسائٹس کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں یہ وائرسز ٹوٹ ماؤت اور ہیومن سیلز کو اٹیک کرتے ہیں ان کی اگزیمپلز میں روز سیکروما پولیو مامز اور میزلز وغیرہ شامل ہیں وائرسز کے سٹرکچر میں تین چیزیں شامل ہیں وائرسز کی آؤٹر موسٹ کورنگ کو کوٹ کہتے ہیں یہ وائرسز کی پروٹیکشن میں رول پلے کرتی ہے وائرسز کے انر پارٹ کو کور کہا جاتا ہے اس میں ڈی این اے اور آر این اے اور کچھ انزائنز پریزنٹ ہوتے ہیں تیل وائرسز کا تھرڈ پارٹ ہے جو پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے وائرسز میں سب سے ڈینجرس ایچ آئی وی وائرس ہے ایچ آئی وی یعنی کہ ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس جب کسی ہیومن کو اٹیک کرتا ہے تو اسے ایٹس ڈیسیز ہو جاتی ہے ایٹس بہت ہی خطرناک ڈیسیز ہے جس میں انسان کا ایمیون سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی بیماریاں انسان کو آسانی سے انفیکٹ کرتی ہیں ایچ آئی وی وائرس وائیڈ بلڈ سیلز میں موجود سی ڈی فور سیلز کو انفیکٹ کرتا ہے ایچ آئی وی کی وجہ سے جو ڈیسیز انسان کو ہوتی ہیں ان میں وائرل انفیکشن، فنگل انفیکشن، ریسپیریٹری ڈیسیز اور آئی ڈیسیز وغیرہ شامل ہیں وائرس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسنس دی جاتی ہیں انہیں انٹی وائرس کہتے ہیں وائرل ڈیسیز کی اگزیمپلز میں ہیپٹریٹس، پولیو، کارٹن لیف، کلڈ ڈیسیز اور ہیرپس سیمپل ایکس شامل ہیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کوئی ضرور نیا سیکھا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ سائنس اور فیکسی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ